السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ اول کے دسویں سبق الدرس العاشر کی مشقوں کے ساتھ آج مشق باہ ہے بہت آسان سی مشق ہے جملوں کو مکمل کیجئے کچھ کرنا نہیں ہے اس میں جو سبق ہم نے پڑھا ہے کہ ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا ایک کو دوسرے پر کسی صفت میں کسی صفت میں برتر بتلانا کہ یہ زیادہ موٹا ہے یہ زیادہ چھوٹا ہے یہ زیادہ لمبا ہے وہی چیز اسی کی مشق ہے بس کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو فضیلت دینے والے جو تفضیل والے الفاظ ہیں اور ہمیں بس یہ کرنا جو ہم جان چکے ہیں کہ جس کو برتر بتلانا ہو جس کو فضیلت دینا ہو اس کو پہلے رکھیں گے اس لفظ سے اور جس پر فضیلت دی جائے گی اس پر من داخل کر کے یہ جو اس میں تفضیل ہے اس کے بعد اس کو رکھا جائے گا تو آئیے دیکھتے ہیں نبیل اطول من رشید نبیل رشید سے لمبا ہے بہت آسان نبیل اطول من رشید یہ ہم جان چکے ہیں کہ اطول جو اس میں تفضیل کا وزن ہے افعال کا وزن ہے اس کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے اس کے اوپر ایک پیش ہوگا صرف اور اس سے پہلے والا جو ہوگا اس پر دو پیش ہوگا اور اس کے بعد جس پر فضیلت دی جائے گی اس پر من لگا کر دو زیر لگائیں گے یہ مذکر میں اور اگر مؤنس ہے تو ہم جانتے ہیں کہ مؤنس میں تنوین نہیں آتی ہے اور جب اس پر زیر دینے کا موقع آتا ہے تو اس وقت اس پر زیر بھی نہیں دیا جاتا بلکہ زیر کے بجائے زبر دیا جاتا ہے مؤنس نام کے اوپر تو آئیے ہم اسے دیکھ لیتے ہیں نبیل اطول من رشید نبیل رشید سے لمبا ہے یہ اجمل کا لفظ ہے تو اب ہم یہاں پر لگاتے ہیں کچھ چلیے خالد لگا دیا ادھر خالد اجمل من حامد خالد حامد سے خوبصورت ہے اس کے بعد لفظ ہے اسمن یہ ایک نیا سا لفظ ہے اجمل تو آ چکا تھا اسمن نیا سا لفظ ہے سمینن کے معنی ہوتا ہے موٹا اس سے بنایا ہے اسمن تو زیدن اسمن من راشدن زید راشد سے موٹا ہے یا زید راشد سے زیادہ موٹا ہے اس کے بعد کا لفظ ہے اہزل یہ اسمن کے مقابلے میں ہے سمین تھا اور اس کے نیچے ہزیل تو ہزیل سے یہ اہزل بنایا ہے ہزیل کے معنی دبلہ ادھر موٹا اور ادھر یہ دبلہ دبلہ کہیے دبلی کہیے یہ بات بھی چلیے ہم نے دبلہ کہہ دیا ہے لیکن ساتھ میں ہمیں لگانا ہے مؤنس ہم نے سوچ لیا تھا یہ جو لفظ ہے افعلو کا یہ چاہے مذکر ہو چاہے مؤنس ہو ایسے استعمال کے لئے جب ایک کو دوسرے پر برتری دینا مقصود ہو ایک کو دوسرے کے مقابلے میں لانا مقصود ہو تو چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنس ہو اس کے لئے افعلو کا وزن ہی آتا ہے تو اہزلو یہ مؤنس کے لئے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ سبق میں گزرا ہے حلیمت اطول من رشیدت رشیدت اقصر من حلیمت تو ایسے ہم یہاں پر کرتے ہیں فاطمہ اہزلو من صفیت فاطمہ صفیت سے دبلی ہے اس کے بعد ہے اقصر قصیرن سے یہ تو آ چکا ہے پہلے تو چلی ہی سے بھی مؤنس ہی بنا دیتے ہیں تو سعدہ اقصر من رشدہ سعدہ اقصر من رشدہ سعدہ رشدہ سے ناٹی ہے اس کے بعد آئی اکبر کا لفظ ہے یہ کبیر سے بنا ہے یہ تو آئی چکا ہے تو اس کو بھی مؤنس ہی بنا لیتے ہیں عطیفہ اکبر من فاطمہ عطیفہ فاطمہ سے بڑی ہے عطیفہ فاطمہ سے بڑی ہے اسحلو یہ سہلن سے بنا ہے سہلن کے معنی آسان اور اس سے اسحلو زیادہ آسان تو اس سے پہلے کچھ لگاتے ہیں چلیے زبان استعمال کر لیتے ہیں الاردیت اردو الاردیت اسحلو مینل انجلیزیہ مینل انجلیزیہ انگریزی الاردیت اسحلو مینل انجلیزیہ اردو انگریزی سے آسان ہے اردو انگلیزی سے آسان ہے اشہلو کے مقابلے میں ہے اصعبو جیسے سہلن تھا ایسی یہ سعبو کے معنی ہوتا ہے دشوار تو اسعب دشوار ترین سخت سخت ترین لگا دیجئے آپ زیادہ دشوار العربیت اسعب من الفارسیتی عربی زبان فارسی سے مشکل ہے عربی زبان فارسی سے مشکل ہے فارسی سے زیادہ مشکل ہے الحمدللہ ہم نے یہ سبق مکمل کر لیا بہت آسانی کے ساتھ بس ایک چیز یہ کہ افعالو کا وزن یہ مذکر مؤنس دونوں کے لئے ہی سامال ہوتا ہے گرچہ اس میں تفضیل جس کو کہتے ہیں اس کے لئے مؤنس بھی الگ سے لفظ آتا ہے جیسے سعدہ ہے یہ مؤنس ہے اسعد اسم تفضیل اور رشدہ یہ ارشد اسم تفضیل سے مؤنس ہے لیکن ایسا استعمال ہو جہاں پر یہ بدلانا ہو کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں برتر ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں فضیلت رکھتا ہے تو پھر وہاں پر یہ افعالو کا مذکر کا ہی وزن استعمال ہوتا ہے بس یہ ہے کہ من داخل کر کے اس کا استعمال کریں گے تب یعنی یہ بالکل یہ جو شکل بنا دی گئی ہے نبیل اطول من رشید اس طور پر ہوگا تو یعنی من بھی لگایا جائے اور بعد میں مفضول علیہ جس پر فضیلت دی جا رہی ہے وہ بھی ہو اور اس سے پہلے ایسا ایسا ہو تو پھر اس کا استعمال ایسے ہی ہوتا ہے چاہے وہ مذکر کے لئے ہو چاہے وہ مؤنس کے لئے ہو تو آج اتنے پر اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ